بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کنارہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو آستریا کے دار الحکومت ویانہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تین شہری ہلاک اور پندرہ شدی زخمی ہو گئے ہیں خبرصہ ادارے کے مطابق حملہ آوروں نے سیٹی سینٹر سمیت چھے مقامات کو نشانہ بنایا آسترین وزیر داخلہ کے مطابق ایک حملہ آور مارا گیا لیکن دوسرا تاحال فرار ہے سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور حکومت نے سکولز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر داخلہ نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ دہشتگرد حملہ ہے ویانہ کے میئر مائیکل لدویگ کا کہنا ہے کہ ایک خاتون اپنے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل میں دم توڑ گئے جبکہ ایک شخص کی ہلاکت حملہ کے مقام پر ہوئی مقامی میڈیا کے مطابق چودہ افراد ہاسپٹل میں زی علاج ہیں اور کم سے کم پانچ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے فائرنگ کے واقعہ شہر کے مرکزی سکوائر کے قریب پیش آیا پولیس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال نہ کریں سیکیورٹی فورسز علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی ہیں اور حکومت نے سکول بند کرنے کا اعلان کیا اینی شاہدین کے مطابق دو مسلح حملہ آوروں نے انتھا دندھ فائرنگ کی جن میں سے ایک حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا دوستو پولیس کا کہنا ہے کہ رائفلوں سے لیس متعدد حملہ آوروں نے شہر کے وسطی علاقے میں چھے مقامات پر حملہ کیا ویانہ کے میئر کے مطابق پیر کی شام پیش آنے والے اس واقعارت میں متعدد افراد زخمی ہیں اور کم از کم پانچ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے آسٹریہ کے چانسلر سبیشتر نے اس حملے کو قابل محظمت قرار دیا جبکہ وزیر داخلہ نے اس حملے کو اسلام پسند دہشتگردی سے جوڑنا شروع کر دیا ہے آسٹریہ کے چانسلر نے ٹویٹر پر ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی جمہوریہ میں مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں ہماری پولیس اس قابل محظمت دہشتگرد حملے کے منصوبہ سازوں کے خلاف تفیسلہ خون کارروائی کرے گی انہوں نے مرزید لکھا کہ ہم کبھی بھی دہشتگردی سے گھبرائیں گے نہیں اور اس حملے کا اپنے تمام وسائل سے مقابلہ کریں گے واقعے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریہ کے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہلاک کیا جانے والا حملہ آور شدد پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی دائش کا حامی تھا جس کے رہائشگاہ کی تلاشی کے دوران ویڈیو مواد بھی مبرامد ہوا ہے اس سے قبل وزیر داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلح اور خطرناک حملہ آور مفرور ہے انہوں نے بیانا کہ شہریوں سے شہر کے وسطی علاقے میں نہ جانے اور والدین سے بچوں کو سکول نہ بھیجنے کی اپیل کی تھی دوستو یہ واقعہ شہر کے مرکز اسکوائر کے قریب پیش آیا اور لوگوں سے اپیل کی گئے کہ وہ اس علاقے سے دور رہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فائرنگ کا یہ واقعہ ایک یہودی عبادتگاہ کے قریب پیش آیا یہودی برادلی کے مقامی رہنواہ نے ٹوئٹ میں کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ حملے کا نشانہ عبادتگاہ تھی حملے کے وقت عبادتگاہ بند تھی ایک مقامی اخبار کے مطابق عبادتگاہ کی حفاظت پر معمور سیکیورٹی گارڈ اس حملے میں شخمی ہوا سوشل میڈیا پر پوسٹ گئی کئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں جبکہ پس منظر میں مبیانہ طور پر گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں خبر سائدداری اے ایف پی کے مطابق ایک اینی شاہد نے سرکاری نشیاتی ادارے اور ایف کو بتایا کہ ہمیں لگا کہ یہ پٹاخے ہیں لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ گولیاں ہیں پروڈوسی ملک جمہوریہ چیک نے کہا کہ وہ احتیاطی اقدامات کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر مسافروں اور گاڑیوں کی تلاشیاں لے رہے ہیں دوستو اس حملے پر دنیا کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے ٹویٹر پر لکھا کہ یورپ کو حملوں سے حمد نہیں ہارنی شاہیے انہوں نے کہا کہ ہم فرانسیسی لوگ اسٹریالی لوگوں کے صدمے اور دکھ میں شریک ہیں جنہیں ان کے دارل حکومت ویانہ کے دل میں گزشتہ شام ہونے والے حملے سے دھچکہ لگا فرانس کے بعد ہمارے دوست پر حملہ ہوا ہے یہ یورپ ہے ہمارے دشمنوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کا سامنا قصہ ہے دوستو یاد رکے گزشتہ ہفتے فرانس کی شہر نیز کے گرجہ گھر میں چاکو کے حملے میں تین افراد حراب ہو گئے تھے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسل نے ویانہ کے لوگوں کے لئے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ویانہ میں ہونے والے حملوں سے انتہائی صدمے کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ آسٹریہ کے لوگوں کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف مرتحد ہے یورپی کانسل کے صدر چارلس مشیل نے اس سے بزدلانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جان اور انسانی اقدار کے خلاف ہے دوستو پاکستان برطانیہ جرمنی فرانس اور ترکی سمیر کئی ممالک نے ویانہ میں فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ویانہ حملے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتینو گوترس نے مضمت کی اور یو این جنرل سیکرٹی انتینو گوترس نے حکومت آسٹریہ سے اظہار یک جہتی کیا جبکہ پاکستان کی وفاقی وزیر پرائے انسانی حقوق شیری مزاری نے ویانہ حملے کی مضمت کی شیری مزاری کا کہنا تھا کہ ویانہ حملے قابل مضمت ہیں دوستو حالیہ دنوں میں تمام دہشتگردی کے معاملات کو اسلام کے ساتھ جوڑنا انتہائی خطرناک اقدام ہے جہاں بھی پوری دنیا میں کوئی بھی دہشتگردانہ حملہ ہوتا ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے میں مغربی ممالک کی عادت انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اسی لئے مغربی ممالک کے رینواؤں کو بینات دیتے ہوئے ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی غلطی انتہا پسندی کو فروغ دے گی دوستو یاد رہے کہ آسٹریہ کی طرف سے سرکاری طور پر بیان نہیں آیا کہ حملہ کس نے کیا ہے اور نہ ہی کسی دہشتگرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن فرانسیسی صدر نے مسلم دشمنی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا گھٹ یا پنکی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ جہان تک آپ کی سوچ نہیں جاتی اس وقت فرانسیسی صدر کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے اس نے فرانس میں جو کچھ کیا اس پر پوری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے اور پھر جب دنیا بھر سے فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکارٹ ہوا تو اس کی ہکڑی نکل گئی اور وہ معذرت کرنے آ گیا لیکن پھر فرانس میں موجود مسلمانوں پر پابندیاں لگانے اور انہیں تنگ کرنے سے باز نہیں آیا اب گزشتہ رات آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ میں دہشتگردی کا جو افسوس ناک واقعہ برپا ہوا اس کے آرڈ میں بھی میکرون نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا میکرون نے ویانہ واقعے سے متعلق ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمدردیاں آسٹریہ کی حکومت اور متاثرین کے ساتھ ہیں ہمیں یورپ کے دشمنوں کو بتانا ہوگا کہ ان کا قصے واسطہ پڑا ہے دوستو گزشتہ رات آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ میں دہشتگردی کا جو افسوس ناک واقعہ پیش آیا اس کے نتیجے میں سات شہری اب تک خلاق ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا واقعہ یہوتی عبادتگاہ کے قریب پیش آیا اور اطلاق کے مطابق پولیس موقع پر پہنچی لیکن دہشتگرد موقع سے فرار ہو کر قریبی ہوتل میں پہنچ گئے اور وہاں موجود لوگوں کو یرگمال بنایا پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور بھی مالا جا چکا ہے پولیس نے ہوتلوں کا محاصلہ کرنے کے ساتھ شہر کے کئی بڑے شاپنگ سینٹرز اور اہم مقامات کی تلاشی لینی اور سیکیورٹی بڑھانا شروع کر دی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوزیلینڈ کے اندر جو مسلمانوں کی مسجد پر حملہ ہوا اس کے بعد مغربی موالک کو یہ جان لینا چاہیے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ انگریز ہو تو وہ اس کو انتہا پسندی قرار دیتے ہیں اور اگر اس میں کوئی مسلمان شامل ہو تو اس کو مسلم دہشتگردی قرار دیتے ہیں اس سے مغرب کے دوہرے میار کا پتا چلتا ہے لیکن جو یورپین لیڈروں کی طرف سے ہر بات کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت چلت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پر اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی